ہاں جی جڑی بوٹی رسائنس انگویچ تاڑس آگتا ہے جی آج جو جانکاری ہے جی وہ نشادر کے تیل کے بیشے میں جانکاری ہے جی جن دوستوں کو ویڈیو آگے بیشے نہیں ملا جی نشادر کے تیل کا وہ سننے گاہر سے چاہے آپ نشادر کو قیم کریں جی چونے میں چاہے اس کو آپ قیم کریں سمندر جھگ میں چاہے آپ اس کو قیم کریں کورڈی میں کی کہہ جی کسی بھی طریقے سے ان تینوں ایٹموں سے قیم ہوا نشادر اس کو آگے لے کر جائیں جی اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ایسا کریں ایک کلو چونہ لے لیں جی انبوچ چونہ جو کلی والا چونہ ہوتا نا دباروں میں پوتنے والا دلے والا لیں جی جو جوج نہ ہوا ہو انبوچ چونہ اس کو اٹھ لیں اور اس کو بریک پیس لیں بریک پیسنے کے بعد اس میں ایک کلو نمک شامل کریں جی پاکستانی نمک جس کو لہوری نمک بھی کہتے ہیں پاکستانی لون بھی کہہ دیتے ہیں اور سندھا نون بھی کہتے ہیں جی ان کو مکس کریں اس سے تریقے سے جب یہ بڑیا مکس ہو جائے آپ ایک ایسی ہنڈی لیں کہ جس میں یہ دو کلو پورا فٹ فات آ جائے ہنڈی لے لیں جہاں کوئی سٹیل کا لے لیں بارتن جہاں کوئی لوے کا ڈبا بغیرہ لے لیں جس میں یہ دو کلو مٹیریل پھٹ آ جائے ایک کلو نیچے ڈالیں ہنڈی میں اور اس کے اوپر ڈائی سو گرام نشادر ٹھکری والا رکھ دیں جی بھلے آپ ایک ہی پیس رکھ دیں ڈائی سو گرام کا جدی ایک پیس نہیں ہے آپ کے پاس ٹکڑے ہیں تو ٹکڑے رکھ دیں جی اور ایک کلو جو سکوپ ہے کلی اور چننے کا اس کو اوپر ڈال دیں اور اس کا مکھ بند کر دیں جی اچھے طریقے سے اس کو اگنی پر چڑھائیں جی پہلے ہلکی آنچ رکھیں دو تین گھنٹے کے بعد آنچ درمیانی کر دیں اور اس کو پکنے دیں جی بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے پکنے کے بعد اس کو دوسری طرف سے پکائیں جی ہنڈی کو اُلٹا کر دیں جو اس کا مکھ والا پاسا اس کو نیچے کر دیں بارہ گھنٹے اس طرف سے پکیں ٹوٹل یہ آپ کا ہو گیا ہے جی چوبیس گھنٹے آپ کا نشادر پک جائے گا اور یہاں سے اس کو نکال لیں جی نشادر کو نشادر نکال کے ایک پلاسٹک کا ڈرم ہو بڑا جہاں بالڈی ہو اس کو اس میں ڈال کے یہ نشادر ڈال دیں پیچھنا پھنچنا نہیں ہے جی اس کو ڈال کر آپ نے سو گرام ڈال لیں جی اس میں آپ چونہ انبود چونہ نشادر کے ٹکڑے ڈال کر سو گرام انبود چونہ ڈال دیں اس میں ریکشم ہوگا جی یہ پانی اس میں گرم ڈالیں ڈھنڈا پانی نہ ڈالیں ڈالیں ڈالتا ہوا پانی ڈال دیں اور اس میں ریکشن ہوگا جی تیج جب اس کا ریکشن بند ہو جائے تو اس میں ایک سو پچیس گرام کاروائٹ پتھر ڈال دیں جی ٹکڑے ٹکڑے کریں اور کاروائٹ پتھر اس میں ڈال دیں اس میں بہت تیج ریکشن ہوگا جی ہٹ جائے جب اس کا ریکشن بند ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا ہونے دیں جی اور اس میں ڈنڈا کما کے اس کو پندرہ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں جہاں سے اس کا مکترہ حاصل کریں جی اور اس کو خوشک کریں خوشک کرنے کے بعد جو نشادر حاصل ہوگا جی آپ کو اس میں پانی ڈال ڈال کر پکاتے رہیں کسی بکر میں ڈال لیں ایک کلو والے میں یہ نشادر اس میں ڈال کر ایک لیٹر پانی مار دیں ریت جانتر پر پکاتے رہیں پانی اڑ جائے نشادر تک آ جائے پھر تو پھر اور پانی ڈال دیں گرم پانی ڈالیں جی ٹھنڈا پانی نہ ڈالیں آپ کا بکر ہے جو ٹوٹ سکتا ہے جی اس طریقے سے پکاتے رہیں گے بار بار تو یہ آپ کا نشادر کھڑا تیل ہو جائے گا جی سرخ کلر میں قیم النار تیل ہوگا آپ کا اور پھر اس کو باتیں جی آپ اس کو آپ پارا پکائیں جی اس میں یہ تیل جندگی میں کبھی نہ ختم ہونے والا تیل ہے جدی آپ کی قسمت ہی ماری ہوئی آپ کے ہاتھ سے گر کر بوتل ٹوٹ جائے یا بچے گراد ہیں وہ مسئلہ لگا ہے جی نہیں یہ خراب نہیں ہندہ پوری جندگی ٹھیک ہے جی اس میں آپ پارا پکائیں پارا آپ کا لرجان حال سمیں قائم ہوگا جی مکمل تو اس کو آگے آپ لگ لگ راستوں میں لجا سکتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یہاں سے جدی آپ نے چاندی کی اکسیر بنانی ہے تو سیمل بھار بنائیں جی ایسا کہ جو تامبے کو سفید کرتا ہو ایک تڑا وہ لے لیں اور ایک تڑا چاندی کا برادہ تجاب سے نکلا ہوا اور ایک تڑا یہ پارا لے لیں اس کو خرل کریں جی بڑیا طریقے سے ایک تڑا پارا ہو گیا ایک تڑا ہو گیا آپ کا سیمل فار سفید ایک تڑا ہو گیا آپ کا چاندی کا پورڈر ٹھیک ہے جی اس کو نیمبو کے راست کے ساتھ خرل کریں پانچ چھے گھنٹے بڑیا خرل کرنے کے بعد ٹکی بنا کے سپا کے اس کو دو کلو کی اگنی دیں جی ٹھیک ہے جی دو کلو کی اگنی آنے کے بعد یہ آپ کی اکسیر تیار ہوگی ہے جی جہاں چاندی بنانے کے لئے ہیں اس کو تامبے پہ ڈالو گئے رتی ٹوڑے پہ تو تامبے کو پورا کنولٹ کر دے گی جو سیمل فار ہے اس میں جو تامبے کو سفید کرے گا جی چاندی بیج کا کام دے گی پارا ٹنچ کا کام کرے گا جو سمجھدار ہے ان کے لئے اشارہ کافی ہے ہاتھ پکڑ کر کرانے سے تو رہا جی میں ٹھیک ہے جی ایک تو راستہ اس کا جے بنتا ہے دوسرا کوئی بھی اکسیر ہے جیسے جست پارا مرکیا جست پارا دندک یہ دو راستے ہیں جی ان میں سے کوئی ایک چن لیں جست لے لینا اور اس کو جست میں سامل کریں جست قیم ہے تو ٹھیک ہے نہیں قیم ہے تو چلیے آپ کے پاس پارا تو قیم ہے نا اس کے ساتھ کرل کریں پارے کے ساتھ جست کو گلا کر پارا اس میں ڈال دیں گے اس کو نیچے اتار کے پیسے گرم گرم کو یہ پاڑر ہو جائے گا اس میں آپ نے قوڑی ڈالنی ہے جی قوڑی جتنا بجن کا پارا ہے اتنی قوڑی اور اس میں پارے سے آدھے بجن کا آپ نے لینا ہے جی یہ ہوتا ہے نا اپنا سونا مکھی بولتے ہیں اس کو سونا مکھی جو ایک کالے کلر میں آتی ہے ایک گولڈ کلر میں آتی ہے گولڈ کلر والی لینی ہے جی اس میں مکس کریں اچھے طریقے سے اور جتنا پارا ہے جی اس سے ڈوب ڈالیں آپ برگت کا دوب اس میں مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس کا ایک کجی بنائیں گا اس کا گارہ سا ہو جائے گا نا یا برگت کا دوب ڈال کے اس کی گھٹائی کرو گے تو کجی سی بنا لینا جی اس کی ایک سکا لینا اس کو ریت میں گارڈ لینا جی جب وہ سوک جائے کسی برتن میں ریت ڈال کے ریت میں اس کو فٹ کر لیں پورا ریت میں رہے گا وہ کجی اس میں گندک ڈال ڈال کر پکاتے رہے پکاتے رہے جی یہ آپ کا کجی دیرے 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 سرکھ کلر میں آنا شروع ہو جائے گا اب یہ مکمل سرکھ ہو جائے تو اس کو وہاں سے نکال کر کجی کو پیس لیں جی یہ گندک کھاتا رہے گا اور کجی آپ کی سرکھ کلر کی ہو جائے گی اور پھر یہ آپ کی اکسیر ہے جی ایسے بنتی ہے اکسیر لوہا کھلانے سے جہاں برک کھلانے سے جہاں اس کی گھٹائی کرنے سے یہ کھلاو اب رکھ ساتھ نکالو وہ مسئلے کا کوئی فیدہ نہیں ہے جی یہاں پارا قیم ہے جی جاست ساتھ لگ گیا جاست بھی قیم ہو گیا کاؤڈی اور برگت کے دودھ کی مدد سے یہ پارا ہے جو آپ کا جاست ہے یہ گندک پییں گے جی اکیلا پارا جاست گندک بہت کم ماترہ میں پیتا ہے جی جدی کاؤڈی کا سپوک لگائیں گے اس کے ساتھ اور برگت کے دودھ لگ جائے گا جی اس کے پجہ بنے گا تو یہ گندک فٹا فٹ کھائے گا کوئی نہیں بتائے گا جی ایسی بات آپ کو آپ بھلے جمانے میں ٹکر مارتے رہیں سادووں کے گوڑے کوٹتے رہیں جی کوئی نہیں بتائے گا جب آپ کے عادت سانس رہ جائیں گے تب جا کر کوئی سادو مہاتمہ ایک پنکھڑی بتائے گا اس کی کی ایسا کر لے بات اسی کو بہری میں نوٹ کر کے اپنی پیٹی میں رکھ لینا اور بچوں کو بتا دینا کہ میرے کوکی آتی تھی گولڈ بنانے کی مہاتمہ نے بتائی تھی لکھی پڑی ہے کسی کو آگے مت بتانا ایسا کہہ کر دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں لوگ کسی کے پاس رنگ کا نسخہ پڑا ہے کسی کے پاس کس پڑا ہے پڑا ہی رہ جائے گا جی جو یہ ماروپی چیزیں ہوتی ہیں جی بھی بندے کے دماغ کو یہاں بھی ہوتی ہیں جیسے اس میں پارا ہے پارا روحانی دنیا کا باسی ہے کوئی یہاں اس کو سب کا بیرے بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے یہ گلت باتیں ہیں یہ وہ پارا ہے یہ کھنیج پدات ہے اور اس پہ کام کرے گا جو اس کو سمجھے گا صحیح طریقے سے اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے جی جو اس کو پوچھتا رہے تو پھر پوچھتا رہے جی وہ پوچھتے ہی رہتا ہے اس کو جو کام دنیاوی چیز لینے کے لیے بنایا گیا ہے ایک طرف تو اس کو سب کا بیرے مانتے ہو جب یہ اڑ جاتا ہے کسی کیمیا گھر کے ہاتھوں سے تو پھر گالی نکالتا ہے سلاح اڑ گیا پھر سلاح اڑ گیا جہاں سب کا بیرے اڑ گیا یہ بات تائے کرنا یہ کیا ہے اور ہر ایک گروپ میں یہی بات ہر ایک کے مخصے نکلتی ہے کہ سلاح پارا نہیں رکھتا سلاح جہے نہیں رکھتا ایک طرف اس کو بولتے ہوں کہ یہ سب کا بیرے پھر سلاح کہاں سے آگیا بیچ میں یہ بات بھی سوچ بچار کرنے والی ہے ٹھیک ہے جی کوئی اس کو رسمنی بولتا ہے کوئی پارا بولتا ہے کوئی شب کا بیرے بولتا ہے کوئی شب شروع بولتا ہے پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں جی ہر ہر علاقے میں لگ لگ ناموں سے پکارا جاتا ہے اور جو مسلمان بھائی ہیں وہ تو نہیں کہیں گے سب کا بیرے وہ تو کھنیج پدارت ہی گوست کریں گے جی اس کو ٹھیک ہے جی چلیے جی یہ آپ کا نیجی مسئلہ ہے اس میں میں انٹرپیر نہیں ہوں گا کوئی اس کو بیرے مانے اس کو خوش مانے اپنی نیجی رہے جی میں اپنا پکھ رکھتا ہوں جہاں کسی کو میری بات بری لگے بھائی لگتی رہے جو سچائی ہے وہ سچائی ہے بڑے بڑے اکھاڑے ہیں بڑے بڑے ماتھ ہیں وہاں کریامہ ہوتی ہیں وہ پیڑی در پیڑی ایک دوسرے کو اپنا دیتے جاتے ہیں سماج میں وہ نہیں آتے کوئی کتنا بڑا سادو مہاتمہ ہے سماج کے بینہ اس کی اتپتی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی سماج میں اس کو بچھر نہیں پڑتا ہے بھلے بڑی سے بڑے کریاتی ہو سماج کے بینہ وہ بھی ادھورہ ہے جی اس میں دیکھئے جب یہ آپ کا اکسیر پک جائے گا نا سرک کلر میں ہو جائے گی گند کھا کھا اور تو یہاں جاستہ ہے جو کلر دے گا پارا ہے جو جاندی کو تجابی بھی کرے گا اور اس کا حجم بھی کرے گا جاستہ اس کو کلر دے گا اور ٹنچ کا کام کرے گا جی گندک بھی یہاں تجابی کرے گی گندک پی کر یہ دونوں جج ہیں جو قیم ہو جائیں گے کاؤڈیوں اور جو سنا مکھی ہے اس سے یہ بیج کی بولے گا جی ٹھیک ہے جی جو سمجھدار ہیں جی ان کے لیے کنتو پرانتو کرنے والے بڑے ہیں اس دنیا میں جس کو میری بات سمجھ میں آتی ہے جی وہ عمل کریں جس کو بات سمجھ میں نہیں آتی جی وہ یاں تر مانتر پڑے ٹلی کھڑکائے اور بڑے چینل ہیں جی یوٹیوب پہ ان کا سہارا لے کر آگے بڑے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں جی کسی کے گیٹے لگے کسی کے گھوڑے لگے یہ آپ نے دیکھنا ہے جی یہ میں نہیں دیکھنا جو سچائی ہے وہ سچائی ہے اتنی سوٹی سی بات ہے جی جدی کوئی گریب بندہ اس کو کر کے مان لیں ہمارا چینل پہ چار ہزار سبسکرائبر ہیں چار ہزار میں سے بھلے ہی سو بندہ کام جاب ہو جاتا ہے تو ہمارا جیون سفل ہے جی کہ ہم دنیا میں یہ کہنے کے کابل ہو جائیں گے کہ ہم نے کسی کو کچھ دیا ہے ٹھیک ہے جی یہی کافی ہے جی چار ہزار میں سے دس ہزار بندہ بھی کام جاب ہو گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی گرب کی بات ہوگی اتنی گرب کی بات مودی کے پاس بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی جو لوگوں کا خون پسینہ چوسنے میں لگے ہیں ان کے پاس بھی ایسی گرب کی بات نہیں ہوگی جو آپ کے مادیم سے ہمیں گرب حاصل ہوگا کہ ہم نے صحیح مارک اور صحیح سے دیا ہے لوگوں کو ٹھیک ہے جی ساتھ شریع کال جدی کسی کو بات بری لگے تو ہمارا چینل نہ دیکھیں بھائی نہ ہمارا بیڈوہ دیکھیں اور نہ چینل کو سبسکرائب کریں جن کو بات اچھی لگتی ہے جی وہ اس پر کام کریں اور جس کو نہیں اچھی لگتی نہ کریں جی وہ آپ کی موجہ ہے جبردستی کسی سے نہیں ہے جی جو کرنا چاہتا ہے کرے جو نہیں کرنا چاہتا جی وہ نہ کرے بس اتنی سی کیمیا ہے جی اس میں خجر خوار ہوتی ہے دنیا تو ہوتی رہے جو سمجھ جائے گا اس کا بیڑا پا رہے جی ٹھیک ہے جی اس کو کوئی گلت نہ مانے بھی اس میں بولا گیا ہے کہ یہ ہمارے شیف کے خلاب ہے میں بھائی خلاب کسی کے نہیں ہوں جو سچائی ہے وہ ہے ٹھیک ہے آپ مانتے ہو کہ شیف شروع ہے شیف کا بھیرے ہے تو آپ پوجہ کرتے رہیں ہمیں کوئی اتراج نہیں ٹھیک ہے جی جو اس سے آگے کی بات ہے وہ میں آپ سے سانجی کی ہے جو چھوٹے دماغ کے کھٹ لوگ ہیں وہ ہلا گھلا کرتے رہیں گے تو کرتے رہیں جو سمجھ دار ہیں جی وہ اپنا کام نکالنے کی بات تک سیمت رہیں جی ٹھیک ہے جی ساتھ شریعہ کال